بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارے پاس دو ای سیم ہے دونوں دیکھنے میں سیم ہے سترہ سی پچھون ون سی ون سی ون سی ون سی ون فائب اور دوسرا بھی ون سی ون سی ون سی ون سی ون فائب ای سی ایم ہے ٹھیک ہے یہ ای سی ایم مہندرہ گاڑی کے لیے یوز میں لائے گیا ہے اور یہ والا ای سی ایم ٹاٹا گاڑی میں یوز میں لائے گیا ہے اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کی کیا سوفٹ ویر ہم اس کا چینج کر دیں ٹاٹا والے میں مہندرہ کا سوفٹ ویر ڈال دیں ڈاٹا فائل ڈال دیں تو کیا یہ ٹاٹا والا ای سی ایم مہندرہ کی گاڑی کو سپورٹ کر جائے گا یا اس مہندرہ کی گاڑی میں ٹاٹا گاڑی کا جیسے ایس میگا ہے اس کا سوفٹ ویر اس میں ڈال دیں تو کیا یہ یعنی کہ مہندرہ والا ای سی ایم ٹاٹا کو سپورٹ کر جائے گا تو آج ہم اسی بات پر ڈسکس کرتے ہیں یہ تو لازمی سی بات ہے کہ دونوں کا سوفٹ ویر الگ الگ ہے تو ہم پہلے سے دونوں کو کھولتے ہیں ای سی ایم کو اور یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا ہارڈ ویر بھی سیم ہے یا الگ ہے اگر ہارڈ ویر سیم ہے مثلا سی پیو ہے سسٹم آئی سی ہے پاور آئی سی ہے انجیکٹر آئی سی ہے ٹھیک ہے اور کچھ ریجسٹینس ہے جو سیم ویلیو کی ہونے چاہیے دونوں میں اگر وہ سیم ہے تب تو سپورٹ کرے گا ایک دوسری کی جگہ پر اگر ہارڈ ویر الگ ہے تب سپورٹ نہیں کرے گا یا کچھ کمپوننٹس ٹاٹا والے سے ہٹا دے ہم تو وہ کیا مہندرہ کو سپورٹ کر جائے گا اور کچھ کمپوننٹس ہم مہندرہ والے میں لگا دیں تو کیا یہ سپورٹ کر جائے گا تو اس بات کو جاننے کے لیے پہلے ہم ان دونوں ای سی ایم کو کھولتے ہیں اور ان کا پی سی بی بورڈ دیکھتے ہیں کیا ڈیفرنس ہے یہ دونوں ای سی ایم آگیا ہمارے پاس اب ہم اس میں فرق دیکھتے ہیں کی کیا فرق ہے اس کو پر لکھ دیتے ہیں ٹاٹا اس کو پر ہے مہندرہ جو آئیسی اس میں لگ ہوئی ہے سسٹم آئیسی اور جو پاور آئیسی اس میں لگ ہوئی ہے اور یہ سی پیو سسٹم آئیسی اس میں لگ ہوئی ہے سیم ہے ٹھیک ہے جی اس مہندرہ والے میں یہ ایک آئیسی لگ ہوئی ہے ڈبل نائن تھری نائن جو کی اس والے میں نہیں ہے یعنی کہ ٹاٹا والے میں مہندرہ کا ای سی ایم آسانی سے مل جاتا ہے میکسیمو بغیرہ کا آسانی سے مل جاتا ہے لیکن ٹاٹا کا ایس ہے یہ بغیرہ نہیں مل پاتا ہے آسانی سے مارکٹ کے اندر تو اب ہمیں جو کنورڈ کرنا ہے تو مہندرہ والے ای سی ایم کو ٹاٹا والے ای سی ایم میں بدلنا ہے مہندرہ والے ای سی ایم کو ٹاٹا میں کنورڈ کرنا ہے تو کس کے سامان کی ضرورت پڑے گی یعنی کہ مہندرہ کا ای سی ایم آسانی سے مل جاتا ہے مارکٹ میں تو ہم مہندرہ کا ای سی ایم لے لیں گے میکسیمو کا اور جو ٹاٹا کا خراب ہے تو اس کا کون کون سا سامان اس میں لگائیں تاکہ یہ ٹاٹا کے اندر سپورٹ کر جائے تو اس میں ہم نے دیکھا کہ سسٹم آئی سی پاور آئی سی اور سی پیو یہ تینوں سیم ہے مہندرہ میں یہ آئی سی لگوئی ہے ٹاٹا میں یہ آئی سی لگوئی نہیں ہے تو آئی سی کو ہم مہندرہ والے سے ہٹا دیں گے پہلا کام جو نہیں ہے ٹاٹا میں تو وہ اس میں بھی نہیں ہونا چاہیے ہٹا دیں گے ٹھیک یہ ایک ڈائیوڈ ج رہتا ہے یہ والا ڈائیوڈ ہیاں کا جو نہیں ہے اس میں کس میں ٹاٹا والے میں ہم ihnen تو اس میں سے بھی ہم اس ڈائیوڈ کو ہٹا دیں گے ایک ڈائیوڈ ہٹ گیا ایک ایک ڈائیوڈ 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 ہٹ گئی ڈو کام ہو گئے اب اس کے بعد میں آپ آئیں گے یہاں پر ان رڈسٹسوں میں تو ایک یہ ونکے کی رڈسٹس ہے نیچے ونکے کی رڈسٹس ہے کس میں مہندر حوالے میں اور ڈاٹا میں ریزسٹنس کتنے کی ہوتی value کی ہے ڈاٹا میں یہ ریزسٹنس ہوتی ہے 2.6 کے تو آپ کیا کریں گے مہندر حوالے میں یہ والی ریزسٹنس لگا دیں گے وہاں سے ونکے کے ہٹا دیں گے پوائنٹ ہو گئے 3 پہلا کیا تھا ڈایوڈ دوسرا کیا تھا آئی سی اور تیسرا ہو گیا یہ ریزسٹنس ٹھیک ہے جی یہ آپ نے ٹاٹا والے میں کا جو نکالیں گے ریزسٹنس اور مہندرہ سے نکال کر 2.6 کے لگا دیں گے یعنی کہ ڈایوڈ ہٹا دیں گے آئی سی ہٹا دیں گے کس میں مہندرہ میں کیونکہ ہمیں ٹاٹا بنانا ہے اور یہ ریزسٹنس ٹو پوائنٹ سکس لگا دیں گے ونکے کی ہٹا کر دو باتیں ہو گئی باقی ایک ریزسٹنس اس میں یہ رہتی ہے ٹھیک ہے جو کی ٹاٹا میں نہیں ہوتی تو یہاں سے ہٹا دی جائے گی بلکل ہی کون سائی سی ہمیں مہندرہ کا بنانا کا حبر ہے ٹاٹا کے لیے تو یہ ریزسٹنس ہٹا دیں آپ ہٹے کے لیے ریزسٹنس ہی ہے باقی ساری ریزسٹنس سے سیم ہیں یہ سی پیو سیم ہے تو اس سے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے پوائنٹ تھے چار پہلا ایک ڈائیوڈ آئی سی ٹو پوائنٹ سکس ٹو پوائنٹ سکس یہ لگا دیں گے ہٹی ہے جی اب آ جائیں آپ تو ادھر اگر یہ دیکھیں سیکشن تو یہ سیکشن بلکل سیم ہے تو یہاں پر کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ریزسٹنس سے بھی سیم ہے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ یہاں پر آئے یہ بھی سیم ہے یہ سب سیم ہے یہ بھی سارا سیم ایریہ ہے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے انجکٹر آئی سی بگر آ یہ بھی سارا سیم ہے کچھ بھی کرنے کی یہاں ضرورت نہیں ہے اس سیڈ میں بس یہی تھا کہ ایک آئی سی ہٹا دیں ایک ڈائیوڈ ہٹا دیں ریزسٹنس 2.6 کے لگا دیں یہ والی بلکل ہٹا دیں کس سے مہندرہ میں سے جسے ہمیں ٹاٹا میں بنانا ہے ٹاٹا کے لیے تیار کر رہے ہیں اس کو اب ادھر آپ آ جائے تو یہاں پر یہ مہندرہ میں لگ ہوا نہیں ہوتا یہاں پر ایک آئیسی ہوتی پروڈکشن کے لیے 75 تو اسے چاہے لگا دے اور نہ بھی لگا تو کوئی ایسا فرق نہیں پڑنے والا ہے کیونکہ یہ آئیسی ٹاٹا والے میں ہوتی ہے اس کے لگے ہونے سے کوئی خاص بہت بڑا فرق نہیں پڑتا لگا دے تو اچھے بات ہے جو پرانا ایسیم خراب ہو گیا ہے اس کی آئیسی نکال کر اس والی میں لگا دیں ٹھیک ہے اور اس میں ایک آئیسی ہوتی ہے سکس ٹو فائب زیرو اس آئیسی کو نکال کر کہاں لگانا ہے اس میں یہاں لگانا ہے یہاں پر بس آپ کو یہ کام کرنا ہے اس میں اور زیادہ تر سیم ہے یہ سارے ہارڈویر آپ نے چینج کر لیا آپ کیا کرنا ہے آپ کو آپ کیا کرنا ہے اس سی پیو کے اندر آپ ٹاٹا کا اسیم جس گاڑی میں لگ ہوا تھا ہے لگ ہوا اس کا سوفٹیر اس میں ڈال دیجی آپ کو یہ سپورٹ کر جائے گا اسے میکسیم کا ایکیسی ہم لیں گے مہندرہ کا اور اس کو ٹاٹا کے لیے تیار کرنا ہے تو کون کون سے سامان کو لگانا ہے یہ آج ہم نے آپ کو ڈیٹیل بتائی ہے امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ٹھیک ہے اور اسی طرح کے بہت ڈھڑ سارے ٹیسٹ جاننے کے لیے آپ بہتر ہیں ہمارے کلاس جوائن کریں کلاس جوائن کرنے کے لیے شرط ہوتی کہ آپ کا الیکٹریشن ہو آپ وائرنگ کا کام جانتے ہو اسکیننگ تھوڑی بہت آپ کو آتی ہو تو ایسے بھائی لوگوں کا ہی ہم ایڈمیشن لیتے ہیں فریشر کو نئے بندے کو یا بھی جو بسی بھائی جنہوں نے حال فلال کام کرنا شروع کیا ہے تو ایسے بھائیوں کا ایڈمیشن ہم نہیں لیتے ہیں جن کو ایکسپیرینس ہو اور محنت کرنا جانتے ہو کیونکہ ایسے کام ایک مشکل کام ہے آسان نہیں ہے کوئی ایسا نہیں ہے کہ بس رات و رات کام آجائے اس کی لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے تو جو لوگ محنت کرنے کا شوق رکھتے ہیں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ہم سے سمبرک کریں ہم آپ کو اس طرح کے بہت سے ٹپس بتائیں کہ کس طرح سے ایسے ایسے ایم کو ریپیر کیا جاتا ہے چیک لیٹ کی پروبلم ہے مین ریلے گرانڈ آٹ نہیں ہو رہا ہے فیول والی ڈیڈ ہے تمام پروبلم ساتھی تو ہم سب آپ سے شیئر کریں گے آہ یہ کلاس ہماری یہ ٹین سے ٹونٹی کی بیچ میں ایڈمیشن ہوں گے اور اس کے بعد کلاس سٹارٹ ہو جائیں گے جو بھائی لینا چاہتے ہیں ایڈمیشن بلکل سمبرک امید ہے ہماری بیڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آہ آپ نے بیڈیو دیکھا اس کے لیے بھی شکریہ once again thank you so much